جلسہ داخل ہونے کی کوشش کرنا پھر اس کی کیوں ضرورت پڑی پی ٹی آئی کو پنجاب بھر میں جلسہ کرنے سے روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست شہری مرزا واحد نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے توسط سے طائر کی ہے اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی سیاسی مخالف ہیں خون خرابے کا خدشہ ہے پی ٹی آئی لیڈرز نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں ان کو فوری طور پر جلسے سے روکا جائے لاہور ہائی کورٹ کے بیٹ رپورٹر وقا سوان کی جانب سے اس درخواست کا مطن بھی شیئر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے جلسے کے لیے عمران خان نے 21 ستمبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے ایسے میں درخواست مرزا وحید رفیق نے دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے دہشت گردی کے پیش نظر رپٹی کمیشنر کا ایک بیان بتایا گیا کہ دہشت گردی کے پیش نظر اجازت نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کے دیگر حالیہ جلسوں میں نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں سی ایم علی امین گنڈاپور کی تقریر بھی ریکارڈ میں ہے اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا درخواست میں کہا گیا کہ آخری جلسہ پی ٹی آئی منار پاکستان پر جب کیا تو اس وقت دہشت گردی کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی بلٹ پروف کنٹینر میں بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے استعداد کی گئی کہ عدالت پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسہ کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کرے وقاس اکرم سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ اگر جلسہ روکنے کا حکم آ گیا تو آپ کیا کریں گے وقاس اکرم نے کہا کہ ہم اڈیالہ جیل سے حکم لیتے ہیں وہاں سے حکم آیا ہے کہ 21 ستمبر کو جلسہ کرنا ہے چاہے اجازت ہو چاہے نہ ہو پھر بھی جلسہ کیا جائے گا لاہور کے 21 ستمبر کے جلسے کے لیے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھجر نے ڈی سی آفیس کو بقاعدہ درخواست دے رکھی ہے اور اس حوالے سے تاحال پاکستان تحریک انصاف کو اجازت تو نہیں ملی لیکن ان کے گھروں پر چھاپے پڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کی گرفتاری بھی تیز کر دی گئی ہے پنجاب میں مریم بی بی کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دینا چاہتی